آج کے دور میں ایک غیر مسلقی مسلمان ہونا ممکن ہے اگر ممکن ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اختلافی مسائل پر علماء کے مختلف رائے کی صورت میں عام مسلمان کس طرح سے ایک رائے کو اختیار کر سکتے ہیں اور ایک رائے کو اختیار کر لینے کے بعد عالم کی ذمہ داری کتنی ہے کل قیامت کے دن وہ عالم اس مسلمان کی ریایت کا کیا باعث بن سکتا ہے ہر آدمی جو اسلام کو بیسیت دین قبول کیے ہوئے ہیں جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی یہ پہلی زمداری ہے کہ وہ اپنے دین کا علم حاصل کرے میں جب یہ کہتا ہوں کہ اپنے دین کا علم حاصل کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی دین کا عالم بنے اس کی یہ کہ دین کا عالم بننا تو ایک نوعیت کی اسپیشلائزیشن ہے جیسے ہر شخص ڈاکٹر نہیں بن سکتا انجینئر نہیں بن سکتا اسی طرح ہر آدمی دین کا علم بھی نہیں بن سکتا اور یہ دین کا مطالبہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں دین کا علم بننے کی ترغیب دی ہے سورہ توبہ میں وہاں بھی یہ کہہ دیا ہے سارے مسلمان تو دین کے علم نہیں بن سکتے اس مقصد کے لئے نکل کر تعلیم پانے کے لئے نہیں آسکتے لیکن جتنا دین ایک عام مسلمان کو جاننا چاہیے اس لئے کہ اسلام یا مسلمان ہونا یہ کسی قوم سے وابستہ ہونا نہیں ہے ایک مسلک ایک نظریہ ایک دین کو اختیار کرنا ہے تو اس کا علم ضرور ہونا چاہیے یہ علم جیسے ہی ہم شعور کو پہنچتے ہیں ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے اور اس علم میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب کا علم ہے قرآن مجید کا علم ہے ہم مسلمانوں میں یہ روایت تو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بے سوچے سمجھے قرآن مجید کے انفاظ دھورا دینا یا تجوید کے ساتھ یعنی عربی لہجے میں قرآن پڑھنا سیکھ لینا اس سے زیادہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ خود کوئی کاوش کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو دین کا علم دیتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ جب آدمی دین کا علم حاصل کرے گا تو سب سے پہلے انہی لوگوں کی طرف رجوع کرے گا جن کو وہ دین کے عالم کی حصیت سے عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے یا اس کے والدین نے ان کا تعرف کرایا ہے یا معاشرے میں قریب میں وہی اس کو ملے ہیں یا جو سوال آپ نے کیا ہے اسی کے لحاظ سے جو اس کے مسلک کے علم آئے ہیں انہی سے سیکھے گا اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سیکھا جو اسے بتایا گیا جو کچھ بھی دین اسے سمجھایا گیا کیا اس پر اتمنان ہو گیا ہے اس میں کوئی استراب نہیں ہے اس کو کوئی سوال نہیں پیدا ہوا اس کو کوئی کشب کشب پیش نہیں آئی اس کو پوری طرح اتمنان ہے کہ یہ میں نے ٹھیک اللہ کا دین سمجھ لیا ہے اگر یہ صورتحال ہے تو مجھے بھی کوئی حق نہیں کہ میں اس کو مصطرب کروں وہ اپنے اتمنان پر قائم رہے لیکن اگر سوال پیدا ہو گیا ہے اگر استراب اور کشب کش ہے اگر کسی طرف سے کوئی ایسی آواز سنی ہے کہ جو سوال پیدا کر رہی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کچھ تحقیق کر لیں اور یہ تحقیق بھی کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ ایک فرست بنائیں تو دین میں وہ چیزیں جن کے بارے میں کسی اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پہلے ان کو الگ کرنا آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا دین کیا ہے ایک پروردگار کو ماننا ہے اس کی توحید پر سچا ایمان رکھنا ہے ایک دن اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے ہم سب مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں اٹھیں گے وہاں ہمارا حساب کتاب ہوگا یہ حساب کتاب اچھے عمل کی بنیاد پر ہوگا اسی پر ہماری آخرت کا انحصار ہے پروردگار نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں اپنے متعلق ڈالی ہیں وہ چند عبادات ہیں اور انسانوں کے بارے میں ہم سے یہ کہا ہے کہ ہم آلہ ترین اخلاق پر قائم رہیں بنیادی اخلاقیات گن کر بتا دی ہیں یہ بات کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں ان کو بھی متین طور پر بیان کر دیا ہے یہ چند چیزیں ہیں یعنی اگر میں چاہوں تو چند لمحوں میں بیان کر کے فارغ ہو جاؤں گا اس دین میں کوئی نہ اختلاف ہے نہ اس کے بارے میں کوئی تردد ہے نہ کوئی استراب ہے کچھ چیزیں ایسی ہوگی کہ جن کے بارے میں آپ کے سامنے اختلاف رائے آئے گا بس ان کی آپ تحقیق کر لیں اور تحقیق کرنے کا طریقہ ہے ایک عام آدمی یہی اختیار کرے گا کہ دو یا تین آرہا ہے تو ان کے جو بڑے لوگ ہوں گے یعنی اس علم کو اس فن کو جاننے والے وہ ان کے سامنے اپنا اشکال یا اپنا استراب یا اپنا سوال لگ دے گا ان کے استدلال سے واقف ہو جائے گا اس میں کوئی چیز زیادہ تحقیق کا تقانہ کرے گی کسی دوسرے صاحب علم سے بات کر لے گا آپ یہ تجربہ کر کے دیکھئے چند مہینوں کے اندر اندر یہ استراب ختم ہو جائے گا اور آپ بالکل اتمنان کے ساتھ یہ کہہ سکیں گے کہ اب دین میری سمجھ میں آلیا ہے اور یہ سارا عمل جو میں نے آپ کو بتایا یہ چند مہینے کا ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ چند مہینے بھی ہم اپنی زندگی میں اس مقصد کے لیے وقت کرنے کے لیے تیار نہیں دیتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ یہ کام کریں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انعائد سے صرف مسلمان ہو جائیں گے نہ ہنفی رہیں گے نہ شافی رہیں گے نہ مالکی رہیں گے نہ ہنبلی رہیں گے نہ بیوبندی رہیں گے نہ شیعہ رہیں گے نہ سننی رہیں گے صرف مسلمان ہو جائیں گے ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دیکھ لیے چند مہینوں کے بعد آپ اپنے آپ سے ہی پہچا جائیں گے اور آپ ٹھیک اس جگہ پہنچ جائیں گے جس جگہ آپ کو اللہ کے پیغمبروں نے چھوڑا تھا کیونکہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے باپ ابراہیم نے ہمارا نام صرف مسلمان دکھا تھا